بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب کھیریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل حکیم مانسر محمد اسلام ملک ایک نئے نسکے کے ساتھ آپ دوستوں کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج کا نسکہ ہر قسم کی خانسی خوشک ہو یا بلگم والی خانسی ہو یا دمہ ہو سانس پھولتا ہو اس کے متعلق ہے لیکن نسکہ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام مسلمان بھائی جو نماز نہیں پڑھتے خودارہ زندگی مقتصر ہے اسے ضائع نہ کریں نماز اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے اس کی قدر کریں نماز سیکھیں خود بھی پڑھیں اپنی بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو دوستوں کو نماز پڑھنے کی تحقید کریں دوستو آج کا نسکہ بھی خانسی کے متعلق بہت ہی زبردست ہے اپنے کرنا یہ ہے کہ کالی میرچ جس کو میرچ شاہ کہتے ہیں اور فل فل دراز یعنی کہ مگھا اور سونٹ جنجبیل بھی کہتے ہیں اس کو یہ لے لیں یہ تینوں چیزوں کا وزن برابر برابر ہے چاہے تو دس دس کرام میں یا بیس بیس کرام میں جس مقدار میں بھی لیں لیکن برابر وزن ہو تینوں کا کھوٹ پیس کر پاورو تیار کر لیں اور محفوظ کر لیں ایک چھٹکی اس دوا کی لے لیں اور ایک چھوٹا چمت شہد کا ملا کے اور اس کو چھٹا دیں جس کو کھانسی ہو کھانسی کھوا کالی ہو جو کالی کھانسی ہے یا ایک عام کھانسی نزلہ زخام اور دمے کے لیے بہت ہی بہترین لا جواب چیز ہے اس کو ترکٹا کے نام سے یہ دوا بہت مشہور ہے اس کی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی تو ایک دوست کے کہنے پر دوبارہ اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے اس نسکے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس دوست کے کہنے کے مطابق کہ وہ ویڈیو ہمیں مل نہیں رہی ترکٹا کے نام سے وہ ویڈیو ہے صرف تین چیزیں شامل ہیں مقدار کھراک اس کی ایک چھٹکی ہے یعنی کہ ایک گرام طریقہ استعمال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو آدھا چھٹکی یا چھوٹکی کا چوتھا حصہ تھوڑ سے شہد میں ملا کر چٹا دیں آدھے گھنٹے تک یا ایک گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھلائیں خانسی نئی ہو یا پرانی کتنے بھی شدید خانسی ہو بفضل خدا اللہ تعالی نے اس نسکے میں اس جڑی بوٹیوں میں شفاع رکھی ہے استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں اور کھل کے خدا کی خدمت کریں دوستو اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ